ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہولی ڈے فوڈز آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے جا رہی ہوں ایک چٹپٹی اور مزیدار رگڑا چارٹ کی ریسیپی جب بھی آپ کا مند کچھ چٹپٹہ کھانے کا کرے تو آپ اسے آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل کم سمیہ میں یہ ایک جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو سو گرام سفید مٹر لیا ہے جسے رات بھر بھنگوں کے رکھ دیا تھا اور اب اسے اچھی طرح سے دھوک کر اس کا پانی الگ کر لیا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں ایک پریسر کوکر لیا ہے اب اس میں بھنگے ہوئے مٹر کو ہم ڈال دیں گے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے جس سے مٹر اچھی طرح سے ڈوب جائے اور پانی تھوڑا اوپر تک ہو اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے آلو ڈالیں گے اب ایک چمچ نمک ڈالیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ ہلدی ڈالیں گے اب ہم کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اب میڈیم فلیم پر اس میں ایک سیٹی آنے تک پکائیں گے اس کے بعد فلیم کو ہم لوگ کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم پانچ سیٹی آنے تک اسے پکائیں گے اب اس کا پریسر نکل گیا ہے اب ہم ڈھکن کھول کر اسے چیک کر لیں گے دیکھئے مطر ہمارے اچھی طرح سے پک چکے ہیں اس کے بعد ہم سبھی آلووں کو ایک چمچ کی ہلف سے اس طرح سے میس کر لیں گے مسالہ بنانے کے لئے ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں تین بڑے چمچ تیل ڈالیں گے اس میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے اسے کچھ سیکن کے لئے بھون لیں گے اب ہم اس میں دو باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ڈالیں گے اب ہم اس میں دو میڈیم سیج کی باریک کٹی ہوئی پیاج ڈالیں گے اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم پیاج کو ایک منٹ کے لئے بھون لیں گے اب ہم اس میں دو چھوٹے چمچ ادرک لسون کا پیسٹ ڈالیں گے ادرک لسون کے پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے پیاج کے ساتھ کچھ منٹ کے لئے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں دو میڈیم سیج کے باریک کٹی ہوئے ٹماتر ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم ٹماتر کو تب تک بھونیں گے جب تک کی ٹماتر اچھی طرح سے سوپٹ نہ ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اس میں پاورڈر مسالے ایٹ کریں گے ایک چمچ لال میڈ پاورڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم پہلے بھی مطر کو عبالتے سمیں ڈالیں ہیں آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے لو فلم پر بھونیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ بھونہ ہوا جیرہ پاورڈر ڈالیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مسالوں کو تب تک بھونیں گے جب تک کی مسالے سے تیل نہ چھوٹنے لگے دیکھیں ہمارا مسالہ کتنی اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور تیل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں اُبلا ہوا مطر ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے جس سے مٹر میں مسالے اچھی طرح سے مل جائے اس کے بعد ہم اسے دو تین منٹ چلاتے ہوئے پکائیں گے اگر آپ ٹھیلے والی چارٹ کو مس کر رہے ہیں تو آپ اس چارٹ کو ضرور بنا کے دیکھئے یہ چارٹ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ اسے ایک بار بنائیے گا تو آپ کو جب بھی چارٹ کھانے کا من کریں آپ اسی چارٹ کو بنانا پسند کریں گے اور اسے بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اب اسے پھر سے اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد اسے کور کر دیں گے اور اسے لو فلم پر پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اب ہم اسے چیک کر لیں گے دیکھئے ہمارا رگڑا اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے اب ہم گیس کے فلم کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہی ہم اس میں نیبو کا رس ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ نیبو کا رس ڈال دیں گے دو چمچ باری کٹا ہوا رہا دھنیا ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیں گے اب ایک پلیٹ میں ہم چھولا ڈالیں گے اب چاٹ کو اپنے پسند کے نصار سا جا سکتے ہیں دیکھئے اس طرح کا مارکیٹ میں ریڈی میٹ پڑی آتا ہے اسے میں نے فرائے کر لیا ہے اب اسے اس طرح سے توڑ کر ڈال دیں گے اسے چاٹ میں ایک بہت ہی کرنچی فلیور آ جاتا ہے آپ اس کی جگہ پر چپس یا پاپری ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر چھولا پھر سے ڈالیں گے اسے اور زیادہ چٹ پٹا بنانے کے لیے میں یہاں پہ ہری چٹنی ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اس میں گھر اور املی کی میٹھی چٹنی ڈال رہی ہوں اسے ہم نے گھر میں ہی بنایا ہے اب ہم اس میں بارک کٹی ہوئی پیاج ڈالیں گے بارک کٹی ہوئی ہری میرچ ڈالیں گے بارک کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے اس کے اوپر شڑکنے کے لیے ہم نے یہاں لال میرچ پاورڈر چاٹ مسالہ نمک اور بھنا ہوا جیرہ کا پاورڈر لیا ہے بھنا ہوا جیرہ کا پاورڈر ڈالیں گے لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے بارک کولا سیو ڈالیں گے آپ اسے سمپل پیاج ہری میرچ اور دھنیا سے بھی سجا سکتے ہیں اسے بھی یہ چاٹ بہت ٹیسٹی لگے گی اب ہم اس میں انار کے دانیں ڈالیں گے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے موں میں پانی لا دینے والا گرما گرم چٹ پٹا اور مزیدار رگرا چاٹ بن کر تیار ہے وہ بھی بلکل سٹریٹ اسٹائل میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیج اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تھانکس فور واشنگ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی